سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینات عرشه و مطاد کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و حلو العقدات من لسانی یفقع قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم فکحنا في الدین اللہمہ الہمنا رشد وعائزنا من شرور انفسنا اللہمہ رنالحق حقا ورزقنا اتباعا اللہمہ رنالباطلا باطلا ورزقنا اجتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ یوسف مکی صورت ہے بارہ رکوات ایک سو یارہ آیات پر مشتمل یہ ترتیب کے اعتبار سے بارویں ٹویلت نمبر پر آنے والی صورت ہے نزولی اعتبار سے فیفٹی تھرڈ نمبر پر آنے والی صورت اس کا شان نزول اور زمانہ نزول کے حوالے سے یہ دیکھ لیجئے کہ اگر ہم زمانہ نزول دیکھیں تو یہ مکہ کے تقریبا متوسط انہی سیکنڈ دور کے بالکل آغاز میں نازل ہونے والی صورت ہے کچھ حوائیات میں مکہ کے آخری دور میں نازل ہونے کا بھی تذکرہ موجود ہے بہرحال یہ وہ دور ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھیلتی چلی جا رہی ہے اسلام پہلے سے زیادہ تقویت اور طاقت پاتا چلا جا رہے اور مشکین مکہ جب اپنے باقی سارے ہی ہیلے اور بہانے عزمات چکے ہیں مار پیٹ انکار استہزازیہ تقوبت زدقوب سب کچھ کر چکے ہیں تو اب نت نئے طریقے اور ہیلے بہانے تلاشتے اور تراش کر رہے ہیں ان بہت سے طریقوں میں سے ایک ان کا ہتھکنڈا اور بہت ہی اوچھا سا ہتھکنڈا اور چال جو انہوں نے ایک نہیں ایک سے زیادہ موقعوں پر اپنائی وہ چال کیا تھی کہ وہ جانتے تھے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتاب کا علم آپ کے پاس نہیں ہے آپ لکھنا پڑنا نہیں جانتے اس بنیاد پر مشرقین مکہ چونکہ خود بھی ظاہر ہے لا علم تھے ان پڑھتے ان کے پاس کسی کتاب کا کیا الہامی کتابوں کا بھی کوئی علم نہیں تھا تو یہ اس مقصد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ناؤزب اللہ صداقت کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے یہ مشرقین مکہ اہل کتاب یہود اور نصارہ کے علماء کے پاس جاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ چونکہ تم اہل کتاب ہو تمہارے پاس الہامی آسمانی کتابیں ہیں اور تمہارے پاس پچھلی تمہارے پاس پچھلی قوموں کی تاریخ اور ان کے قصے اور ان کے واقعات اور رودادوں کا علم موجود ہے تو لہٰذا تم اپنے علم سے ہمیں کچھ سوالات بتا دو اور تمہاری آسمانی اور الہامی کتابوں کے سوالات جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے اور چونکہ وہ امی ہیں ان کے پاس کسی کتاب کا علم نہیں ہے اور وہ ان سوالات کا جواب اگر نہ وہ ان سوالات کا جواب جب نہیں دے پائیں گے تو ظاہر ہے ان کی نبوت کی سزاقت اس کی قلعہ ہی کھل جائے گی اور نعوذب اللہ سمہ نعوذب اللہ ان کی نبوت کا جھوٹا ہونا ہم ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف ایک پروپاگینڈا لانچ کرنے کے لیے آپ کی نعوذب اللہ نبوت کے خلاف ڈی فیم کرنے کے لیے آپ کو آپ کی ریپوٹیشن نعوذب اللہ خراب کرنے کے لیے ایک منفی طریقہ کار مشرقین مکہ نے اپنایا اور یہ طریقہ کار ایک دفعہ نہیں ایک سے زائد دفعہ ہمیں نظر آتا ہے مثلا سورہ القحف کے نظور میں بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس وقت بھی مشرقین مکہ نے اہل کتاب سے رجوع کر کے تین سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے تھے کہ وہ قطبے والے یا غار والے اصحاب القحف کون تھے جوسرہ سوال پوچھا گیا تھا کہ ذل کرنین کی حقیقت کیا تھی اور تیسرہ پوچھا گیا تھا کہ حضر خضر کون تھے اور ان کا قصہ اور ان کا باقیہ کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ آپ کے علمیں نہیں تھا تو آپ نے فرما دیا تھا انشاءاللہ اور دستنیہ کیے بغیر آپ نے فرمایا تھا کہ میں کل اس کا جواب دوں گا اور پھر وحی کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے منقطع ہوا تھا اور پھر فترت الوحی کے پیریٹ کے بعد آپ کو دنبی بھی کی گئی تھی کہ آئندہ مستقبل کے کام کے لیے ہمیشہ انشاءاللہ کہیے گا اور پھر آپ کو اس صورت کے ذریعے پانچوں سوالوں کے جواب بھی دیئے کہہ دیں تو اسی طرح یہ ایک موقع ہے سورہ یوسف سے پہلے مشکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور سوال کے نوعیت کچھ ایسی تھی کہ انہوں نے یہ خود کی تاریخ کا حوالہ دے کر کہا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولادیں حضرت ساکھ اور حضرت یاکوب علیہ السلام ان کی اولادوں کا وطن اور ان کی جگہ ان کا مسکن ان کا مولد یعنی ان کی رہنے کی جگہ اور ان کی پیدائش کی جگہ تو فلسطین تھا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ مصر کیسے پہنچ گئے یعنی ان کا مولد مسکن تو فلسطین تھا پھر بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دور میں مصر کیسے پہنچ گئے اور مصر بنی اسرائیل کی منتقلی کی وجہ کیا تھی اور اس کا سارے کا سارا تعلق جو ہے وہ ان کی تورا توری انجیل میں ان کا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ موجود ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ موجود ہے یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا آپ کے علم میں اس کا جواب نہیں تھا کیونکہ آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ معلوم نہیں تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ جب آپ کے پاس کسی چیز کا علم نہیں ہوتا تھا تو آپ خاموش رہتے تھے وحی کا انتظار کرتے تھے اور جب وحی کے ذریعے وہ سوال کا جواب یا وہ مسئلے کا حل بتایا جاتا تھا تو پھر آپ جواب دیتے تھے کوئی آپ نے دستور کے مطابق آپ خاموش رہے سورہ یوسف علیہ السلام نازل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے کا پورا وہ مصر منتقل ہونے کا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اور قصے کے توسوں سے سمجھا دیا گیا اور آپ کی زبان مبارک سے ان کے سوال کا جواب جو ہے ان کو دے دیا گیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عساق علیہ السلام حضرت یاکوب علیہ السلام کا مولد و مسکن حضرت یاکوب علیہ السلام تو عراق کے علاقے سے تھے لیکن حجرت کر کے فلسطین گئے اس کے بعد ان کی اولادیں یہیں پہ رہتی بھی تھی اور یہیں پہ ان کی ولادت بھی ہوئی فلسطین میں حضرت یاکوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جب حضرت مصر علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کوکویں میں پھینکا اور پھر مصر کا عاظم وہ قبیلہ کافلہ جو ہے ان کو مصر تک مہچانے کا ذریعہ بنا حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت عوضہ فرما روائی ملی پچاس سال کے لئے حکومت کی ان کی وفات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے پیروکاروں نے جب تک اللہ اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کو تھامے رکھا پکڑے رکھا تب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اسلامی ریاست بھی دی حکومت عوضہ عزت اور اقتدار بھی دیا لیکن جب جب اس قوم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تعلیمات کو پسے پشت تھنگ دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو زلط اور رسوائی ان پر مسلط کر دی اور حکومت عوضہ اقتدار ان سے چھین لیا اور ان کے اوپر فیرون فیرون فیرونی حکمران کپتی قوم کو مسلط کر دیا اور پھر اسی کپتی قوم کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شریعت کی تجدید کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبوض کیا تورات سے نوازا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پیروکاروں کو اس سہرہ میں رکھنے کے بعد پھر ان کی اگری نسل جیسے ہم نے تعلوت اور جالوت کا قصہ پڑھا تھا یہ قوم جو ہے وہ سہرہ سے پھر واپس بنی اسرائیل پہنچی اور وہاں پہ جالوت اور تعلوت کا سامنا ہوا حضرت دعود علیہ السلام کو پھر حکومت عوضہ اقتدار ملا اور حضرت دعود علیہ السلام کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام یہ فلسطین اور فلسطین کے گرد و پیش کے بہت وسیع دائرہ حکومت کے یہ حکمران اور مالک بنے لہذا یہ مختصرا بنی اسرائیل کی ایک رودان اور بنیادی طور پر فلسطین سے مصر منتقلی کس کے دور میں ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام کی غلامی اور پھر ان کے بعد ان کی حکومت کے دور میں بنی اسرائیل جو ہیں وہ فلسطین سے مصر منتقل ہوئے گویا سورہ یوسف علیہ السلام میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا کر مشکین مکہ کے سوال کا جواب دے دیا گیا لیکن یہ یاد رکھیے گا جیسے سورہ کاف کا بھی مضمون تھا اور اس کا بھی مضمون ہے اس صورت میں صرف ان کے سواب کا جواب نہیں دیا گیا تھا کوئی کہتے ہیں کہ ایک تیر سے دو شکار کرنے والا معاملہ اور ویسے بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے کلام کے اندر تو بہت زیادہ فساحت ہے اور بہت جامعیت ہے ان کے سوالوں کا جواب دینے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اور رودات سنا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو تسلی دی کہ مشکل سے مشکل حالات بھی آئیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد اور شام مدد اور اللہ سبحانہ وتعالی کی فتح نصرت محسنین کے اور اللہ کے فرمابردار بندوں کے شامل حال سابروں کے ساتھ اللہ کی مدد رہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی صحابہ اکرام کو بھی اس دور میں مکہ کے آخری دور میں تسلی دی گئی اور صرف یہ نہیں تیسری بات کیا سوال پوچھنے والے مشرقین مکہ کو ان کے غلط رویہ پر تمبیح پیکی گئی اللہ سبحانہ وتعالی کا جو رویہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا اس رویہ کو دکھا کر مسلمانوں کو مومنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور برادران یوسف کا جو قبی رویہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا اور پھر برادران یوسف کا جو انجام ہوا وہ رویہ اور وہ انجام دکھا کر مشرقین مکہ کو تنبیح کی گئی کہ دیکھو اگر تم وہی عمل دہراؤگے جو برادران یوسف نے اپنے نبی بھائی کے ساتھ دہراؤیا تھا تم وہی رویہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبھاؤگے بنا پھر دہراؤگے تو اللہ بھی تمہارے ساتھ وہی رویہ پھر دہراؤگے اس کو تم پر حکومت عوضہ اقتدار اور تم پر قدرت اور غلبہ عطا فرما دیکھ گویا اکیرہ دہرہ نہیں تین تین گناہ مقصد حل کیا گیا مشرقین کے سوال کا جواب دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو صداقت کا جو ہے مہر لگائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تسلی دی گئی اور مشرقین مکہ کو تمبیح کر دی گئی ان کے رویہ کی قباحت دکھا کر اور یہ معاملہ ہوا ہے اس لیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جو پورے دونوں کے سوانے عمری کے قصے اور حالات اور واقعات ہیں یہ آپت میں بہت زیادہ مماسلت اور سمیلیارٹی رکھتے اسی لیے یہ پیغام جو ہے وہ کنوے کرنا بہت آسان ہوا حضرت یوسف علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے میں کیا مماسلت ہیں اور کیا سمیلیارٹیز ہیں دونوں قصے آپس میں ایک دوسرے کی طرح ایک دوسرے سے ملتے جلتے کیسے ہیں آپ کو بتا ہے کہ برادران یوسف کو حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کے خلاف کیا ہوا تھا حسد آیا تھا اور یہ حسد بنیاد بن گئی تھی ان کے کینے ان کے بغض ان کی نفرت اور پھر ان کے ظلم اور زیادتی کے سارے معاملات یہی معاملہ ہوا تھا اہل کتاب کو یہود اور نصارہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام سے حسد ہو گیا تھا کہ نبوت آپ کے پاس بنی اسماعیل میں کیوں آئی تھی بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئی تھی اور مشرقین مکہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام سے حسد بغض نفرت کینا قدورت اور دشمنی کا معاملہ رون و ماخ ہوا تھا اسی طرح اگلا مر علا اگر دیکھیں اس حسد اور دشمنی کے بعد برادران یوسف نے بھی اپنے بھائی کو قتل کرنے اور اپنے باپ کی توجہ پانے اور اپنے بھائی کے خلاف قاتلانہ سازش کرنے کی کوشش کی تھی مشرقین مکہ نے بھی ایسی ہی سازش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی تھی اسی طرح برادران یوسف کامیاب ہوئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی بستی فلسطین کے علاقے سے خارج کرنے اور خروج فلسطین پر کامیاب ہوئے تھے اور یہی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرقین مکہ نے اختیار کیا کہ آپ کو بھی حجرت مکہ پر مجبور کیا کیا اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالی نے اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اللہ سبحانہ تعالی نے وسی مدنی صورتوں کا علم اور حکمت اور دانائی عطاب فرمائی تھی شریعت محمد کی تعلیمات سے نواز تھا اور ساتھی اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو فتح دی تھی حکومت دیا تھا عوضہ اقتدار دیا تھا اور اللہ سبحانہ اگر ہم دیکھیں تو ان دونوں نبیوں کا رویہ بھی لگتار پوری روداد میں محسنین کا رویہ رسول اللہ بھی محسن انسانیت پکارے گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی بار بار پوری روداد میں محسن پکار کر ان کے اخلاق حسنہ کا تعریف فرمایا گیا اگر ہم دیکھیں تو اس روداد کی پوری اینڈ کلائمیکس پیک آف سٹوری جب دونوں کو حکومت اقتدار اور غلب اور فتح اور نصرت ملتی ہے تو دونوں نبیوں کا جواب بھی ملتا چلتا ہے انبیاء کی سنتیں انبیاء کی دعوتیں اور انبیاء کی تعلیمات اور نمون بلکل یقصہ ہیں کیونکہ دین ایک ہے جواب بھی ایک تھا کسے کا آغاز بھی ایک کسے کا اختتام بھی ایک جواب کیا تھا اللہ کے رسول نے فتح مکہ کے موقع پر مشرقین اور قریش مکہ کو مخاطب ہو کر کیا فرما یا نہیں تم پر آج کوئی گریفت نہیں رویہ بھی در گزر کا ماف کرنے کا عف در گزر کا حسن سلو کا حسن اخلاق کا ماف کر دینے کا رویہ بھی ہے جملہ بھی منوان وہی ہے گویا قصے کا آغاز قصے کا انتہا ابتدا سب ملتے جلتے ہیں اور یہ مواسلت ہے ان دونوں قصوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گویا اسی کے ذریعے رسول اللہ کو تسلی دی ان کو ان کے رویہ کی بھیانک رویہ دکھا کر برادران یوسف کا ان کا انجام بتایا اگر وہ رویہ دہرائیں گے اگر ہم مختصرا دیکھ لیں کہ سورہ یوسف علیہ السلام سورہ کیا ہے میں بنیادی پیغام in nutshell in summary آپ کو بتا دیتی ہوں اور اگر آپ پورے واقعے کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو یہی پیغام اور یہی حصول بار بار نکھر کے سامنے آتا ہوا نظر آئے گا لبیلوباب حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے کا یہ ہے کہ سروع ہوتا وہی ہے جو اللہ مالک الملک چاہتا ہے دوسری بات اللہ جو چاہتا ہے اس کے وسیلے اسباب ہیلے بہانے وہ خود سے خود وضا کر لیتا ہے اس سے اگلی بات کہ اللہ جب جو جہاں چاہتا ہے اس کے وسیلے اسباب جب برپا کر کے کوئی چیز حالت کوئی باقیہ کوئی سیچویشن رونما کرتا ہے تو اس چیز کے ہو جانے کے بعد اس سارے کی ساری حالت کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ بصیر ہے وہ سرودار میں سب کچھ سن رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اسمی ہے اس کو اس سارے ساری سیچویشن کی خبر ہوتی ہے کیونکہ وہ خبیر ہے جب بھی کوئی سروی زمین پر کوئی معاملہ کوئی سانہ کوئی سیچویشن کوئی کنڈیشن کرتی ہے ہوتی اس کی مرضی اس کے ہیلے اس کے بہانے سے ہے ہونے کے بعد اس کو اس کی خبر ہے اس کے بعد اگلی بات اس کے سننے اس کے جاننے اس کے اس کے دیکھنے کے باوجود اگر وہ حالت پیتا ہوتی ہے تو وہ حکیم ہے اس حالت کے اور اس کنڈیشن میں اس حکیم کی کوئی نہ کوئی حکمت کار فرما ضرور ہوتی ہے وہ حکمت وہ رب حکیم ہے جب بھی وہ اپنے حکم سے اپنے ازن سے کچھ کرتا یا بھلائی کا انصر اور پہلو ضرور ہوتا ہے وہ خیر وہ بھلائی وہ حکمت بسا اوقات جلدی ظاہر اور عرائیان ہو جاتی ہے بسا اوقات تاخیر سے ہوتی ہے اور بسا اوقات جس پر وہ حالت آئی تھی اسے ظاہر ہوتی ہی نہیں لیکن میرے حکیم رب کے خکم سے ہونے والی ہر چیز میں حکمت ہوتی ضرور ہے خیر کا پہلو ہوتا ضرور جب یہ معاملات رب کی ہیں سمین آسمان میں تو پھر بندے کا رویہ کیا ہونا ہے بندے کو اپنی ہر ہر حال میں اپنی پوری محنت کوشش صحیح اور ایفرٹ کرنا ہے اپنی محنت کوشش صحیح اور ایفرٹ کرنے کے بعد معاملہ رب پر چھوڑ دینا ہے ہر رونما ہونے والی حالت مشکل ہے آسان ہے سہولت والی ہے تکلیف تے ہے اس میں یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ سن رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے وہ جان رہا ہے اس کے باوجود اگر ہے تو پھر اس میں اس حکیم کی کوئی حکمت ہے ہر آنے والی تکلیف پر اپنی میند کوشش صحیح کرنے کے بعد اس فرد کو راضی بررزا رہنا ہے اس پر توقل کرنا ہے اور حکیم کے فیصلوں پر سابر شاکر متوقل اور راضی بررزا رہنا ہے یہ ہے بنیادی طور پر سورہ یوسف کا پیغام میں پھر دہر آ رہی ہر کام اللہ کے حکم سے ہے ہوتا وہ ہی ہے جو وہ چاہتا ہے جو وہ چاہتا ہے اس کے وہ وسیلے بناتا ہے جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کو جانتا ہے دیکھتا ہے اس کی خبر میں ہے اس کے باوجود اگر وہ حالت ہے تو اس پہ کوئی حکمت ہے لہٰذا مجھے اپنی کوشش اور صحیح کرتے رہنا ہے اور محنت کرتے رہنا ہے اور ہر آنے والی تکلیف غم پریشانی دک مشکل کلامیٹی اور کریسس میں جاننا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے وہ سن رہا ہے وہ جانتا ہے دیکھنے سننے جاننے کے باوجود اگر وہ تکلیف جاری ہے تو وہ حکیم اس میں کوئی خیر ضرور نکال لے گا اور پھر یہ سارا معاملہ رکھنے کے بعد سورہ یوسف مجھے اور آپ کو یہ ضرور سکھا دے گی کہ مجھے ہر حال میں اس حکیم کے فیصلوں کے مطابق سابر شاکر زاکر راضی برزا قنات والا بندہ گزارنی سورہ یوسف میں حسن اخلاق کا درس بھی ملے گا سورہ یوسف میں ایمان اور توقل کا درس بھی ملے گا اور سورہ یوسف میں تحمل ٹھہراؤ جماؤ کا درس بھی ملے گا سورہ یوسف میں در گزر اور معاف کرنے کا درس بھی ملے گا اگر آپ رودات دیکھ لیں مختصرا میں آپ حضرت یوسف علیہ سلام کی ایکشل رودات بتا دیتی ہوں تاریخ کے حوالجات اور جیوگرافیکل حوالجات کے ساتھ پھر تاکہ ہمیں وہ رودات ذرا آسان ہو جائے گی آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عساق علیہ سلام حضرت عساق کے بیٹے حضرت یاقوب علیہ السلام ان کا لقب اسرائیل جس کی وجہ سے ان کی اولاد دنسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے حضرت یاقوب علیہ السلام کی جائے قیام حبرون کا علاقہ تھا حضرت یاقوب علیہ السلام کی جائے قیام حبرون کا علاقہ تھا یہ موجودہ علاقے میں سے وادی الخائل کے نام سے جانا جاتا ہے حضرت یاقوب علیہ السلام کی حبرون کے علاوہ ایک قریب کا علاقہ جسے سکم کا علاقہ کہتے ہیں بائبل کے علماء کی تحقیق سے دیکھا جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش انیس سو چھے قبل مسیح نائنٹین ہنڈرڈین سکس بی سی میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ولادت حبرون کے علاقے میں ہوئی اس کے بعد یہ کوئے میں جو پھینکے جانے کا واقعہ ہے یہ اٹھارہ سو نوے قبل مسیح that is ایٹین ہنڈرڈین نائنٹی بی سی میں یہ کوئے میں پھینکے جانے والا واقعہ سترہ سکسٹین سیونٹین یئرز ان کی عمر تھی اور تلمود میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ کوئے جس میں برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا تھا اور گرایا تھا وہ سکم کے شمال میں تھا سکم کا جو علاقہ وہ علاقہ جس میں حضرت یاقوب علیہ السلام کی کچھ زمینے بھی تھیں سکم کے شمال میں وہ کوئں تھا اور یہ جگہ اس دور میں اسے دوتن کے نام سے جانا جاتا تھا اور آج یہ جگہ دوسان کے نام سے جانی جاتی یہ سب کوئی تفہیم القرآن میں مولانا مودودی رحم اللہ نے بڑی وزاحت سے لکھا ہے دوسان کے نام سے یہ علاقہ آج بھی موجود ہے اس کوئے میں پھینکا گیا اور اس کوئے میں ڈالا گیا وہ کافلہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کوئے میں سے نکالا تھا وہ کافلہ جلعات کی طرف سے شرک اردن جس کو ٹرانس جارڈن کا علاقہ کہا جاتا ہے شرک میں یہ علاقہ تو نہیں آتا تھا لیکن اللہ نے اس کافرے جس سربرا تھا اس کے دل میں ڈالا اور اس نے اپنا روٹ چینج کر کے اپنا روٹ یہ بنا لیا اور پڑاؤ جو ہے وہ اس کافرے اس کوئے کے پاس کروا دیا گیا کیونکہ اللہ جو جاتا ہے وہ ہی کرتا ہے اور اللہ ہسٹری کی باتیں بتا رہی ہوں تو مصر میں اس وقت مصر کا پندروا شاہی خاندان 15th پندروا شاہی خاندان جن کو ہیومن ہسٹری میں ہکس ساوس کینگز کے نام سے چرواہ بادشاہ یا ہکس ساوس کینگز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ان کی حکومت تھی یہ چرواہ بادشاہ یا ہکس ساوس کینگز بنیادی طور پر مصر کے اپنے حکمران نہیں تھے یہ لوکل ریزیڈنس نہیں تھے یہ ہمسایہ علاقوں میں سے انہوں نے مصر کے اوپر حملہ کیا تھا اور مصر کے فاتے بن گئے تھے یہ بنیادی طور پر مشرق قوم تھی یہ بد پرست قوم تھے اور یہ جب مصر کے اوپر فاتے کر کے مصر کے اوپر غالب آئے تھے تو یہ اپنا شرق اور بد پرستی کا دین بھی مصر میں ساتھ ہی لے کر آ گئے تھے حضرت یوسف علیہ سلام کے دور میں یہ چرواہ بادشاہ یا ہکس ساوس کینگز کے فیفٹین قاندان کی حکومت تھی یہ مشرق تھے یہ بد پرست تھے لوکل ریزیڈنس نہیں تھے لیکن یہ یہ کے فاتے تھے اور انہی میں سے یہ آگے وہ نسل جو یوسف علیہ السلام کی حوالے سے چلتی ہے ان کا تذکرہ موجود ہے حضرت یوسف علیہ سلام تقریبا 17 years کی عمر میں کوئے میاد اکثر پتا چلتی ہے کہ عزیز مصر کے گھر میں تقریبا دو سے تین کہیں چار سال کا بھی تذکرہ آتا ہے دو سے تین سال عزیز مصر کے گھر میں رہے اس کے بعد اپنے زندہ میں قید خانے میں تقریبا آٹھ سے نو سال رہے اسے میں نے آپ کو پچاس سال دورانیہ حکومت کا کرنے کے بعد اسی سال کی عمر میں وفات پاتے ہیں تو لہٰذا تیس سے لے کے اسی سال تک پچاس سال کی حکومت دو سے تین سال کی غلامی اور آٹھ سے نو سال کی قید اور پہلے سترہ سال اپنے باپ کی شفقت محبت اور نبوت کے کرنوں کے اندر یہ ہے سوان عمری حضرت یوسف علی السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام رو تل کا آیات الكتاب المبین حروف مقت مقت یہ آیات جو تم پڑھنے جا رہے ہو یہ آیات کونسی کس کی آیات ہے کتاب المبین ایک کتاب جو بیان کلیر کٹ کھل لم کھل واضح ظاہر حکمات ہیں اور واقعی جب ہم سورہ یوسف پڑھیں گے تو حکمات اتنے کلیر کٹ واضح ہیں کہ کوئی کنفیوزن کوئی ابھام کوئی چھپا ڈھکا موضوع نہیں ہوگا تو اللہ نے شروع میں تمہید کے طور پر یہ جو تم قرآن کی کتاب اور آیات اب سورہ یوسف میں پڑھنے جا رہے ہو ایک بڑی کٹ دو ٹوک واضح کتاب کی احکامات اور آیات ہیں یہ جو کتاب المبین ہے اس کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا ہے کیوں تا کہ تم اس کو سمجھ لوں تا کہ تم عقل کرو مخاطب عرب ہیں اور عربوں کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو عربی کو منتخب کر لیا گیا قرآن کے نزول کیا یہ ایسے تھا یا عربوں کو اپنی زبان کی وجہ سے منتخب کیا گیا واللہ عالم اللہ نے دونوں ہی کو منتخب کرنا تھا گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس علاقے کو منتخب کرنا تھا ان صفات کے لوگوں کو منتخب کرنا تھا اور زبان کو نبیین کو بھیجنا تھا اس خطے میں اللہ نے اس صفت والے لوگوں کو اٹھا لیا اور ان کو وہ زبان سکھا دی جس کو اپنے محمد کی قرآن کی زبان بنانی تھی اور جن لوگوں کو ان کا معاون اور مددگار بنانا تھا اور مکہ کی بستی کو اس کام کیلئے اللہ نے استعمال کر لیا اللہ نے عربی زبان کیلئے قرآن کو کیوں منتخب کیا یا عربوں کو عربی کیوں سکھائی جس میں قرآن نازل کرنا تھا عربی کی مختلف صفات ہیں جس کی وجہ سے قرآن کیلئے منتخب کیا کیا سب سے پہلی بات عربی زبان کی ایک بہت زبردست صفت ہے زبردست صلاحیت ہے ایک چھوٹا سا حرف اتنے لمبے معنی کہ ایک سمندر کو اپنے اندر سموئے ہو تا ہے مثلا سورہ بکرہ میں یوسیل میں نے آپ جب ترجمہ دیا تو میں آپ کو انڈیکیٹ کیا ہوگا سورہ بکرہ میں ایک لفظ آتا فَسَا یا کفی کھوم اللہ کتنا لمبا ایک ورڈ ہے ترجمہ کیا ہے اور قرآن میں ایک جگہ نہیں بار بار یہ ورڈ اس طرح کے آتے بس ان قریب وہ کافی ہوگا تم کو ان سے اللہ ایک لفظ ہے اور اتنا بڑا ترجمہ قرآن کا ایک ایک لفظ عربی زبان کا ایک ورڈ ایک بہت بڑے معانی کا سمندر سمو لیتا ہے اور یہ عربی زبان کی وہ صفتہ جس کو اللہ نے قرآن میں استعمال کی اور جس کی وجہ سے اللہ نے قرآن کو منتخب کیا ایک لفظ ایک بہت لمبا ترجمہ کنوے کر دیتا ہے یہ جامعیت بھی ہے عربی زبان کی یہ جامعیت بھی ہے معانی کو سمونہ اور قرآن کی عربی زبان کی جامعیت ہے جس کی وجہ سے اس کی قرآن کو منتخب کیا گیا اور شاید آپ یہ محسوس کریں گے کہ قرآن عربی زبان میں تھا تو تیس سپاروں کے اندر احکامات الہی وائنڈ اپ ہو گئے اگر شاید کوئی اور زبان ہوتی تو قرآن کے نامعلوم کتنے سپارے ہو جاتے یہ قرآن کی جامعیت ہی ہے کہ تیس سپاروں کے اندر اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے قلام کا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی شریعت یہ قرآن کا عجاز ہے یہ عربی زبان کی جامعیت ہے پھر دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ عربی زبان کے اندر معنی کو بیان کرنے کا بھی بہت خوبصورت خسم کا طریقہ ہے بہت زبردست اور رچ وکیبلری آف ورڈز ہے کسی دنیا کی زبان کے اندر اتنی رچ وکیبلری موجود نہیں ہے الفاظ کا اتنا زبردست خزانہ موجود نہیں ہے جتنا عربی زبان میں آج میں آپ کو ترجمہ میں بتا رہی تھی کہ عربی کے اندر شیشے کے پیالے کو کچھ اور کہتے ہیں لکڑی کے پیالے کو کچھ اور کہتے ہیں پتھر سے بنے پیالے کو کچھ اور کہتے ہیں سورہ بکرہ میں میں نے آپ کو بتایا تھا بارش مختلف قسموں کی بارشوں کے جامعیت کی بارشوں کے لیے عربی میں مختلف مختلف الفاظ ہیں پیالہ ایک ہے لیکن مختلف قسم کے پیالوں کے لیے نام فرق ہیں تو یہ عربی زبان کی وکیبلری ہے جس کی وجہ سے مطلب بہت زیادہ آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے معنی کو بیان کرنا اور معنی کو سمونا اس کی جامعیت اور اس کی فراخی دونوں چیزیں فراخی بھی بہت ہے وسط بھی بہت ہے اور جامعیت بھی بہت ہے عربی زبانی وہ زبان ہے جس کے لیے کہتے نا ایک سمندر کو کھوزے میں بند کر دینا یہ عربی زبانی کر سکتی ہے اور اتنی اتنی ڈیٹیل سے اس زبان کے اندر ظاہری دنیا کا آٹیفیشل اور تسننو اور بناوت کا رنگ نہیں آیا آپ دیکھیں کہ ہماری اردو زبان میں ہماری انگلیش کی زبان میں یہاں تک ہماری لوکل جو ڈائلیکٹ ہیں ان کے اندر بھی ماحول کا رنگ آجاتا ہے ہم scientific words اپنی زبانوں نہیں ہے محول کی تسننو کی بناوت کی آٹیفیشل چیزوں کی آمیزش عربی زبان میں نہیں صرف قدرتی نیچرل انصر موجود ہے اور پھر عربی زبان کا وہ ایک بہت بڑا ایجاز یہ واحد زبان دنیا کی جس میں فیل مزار موجود ہے اور اللہ کے کلام میں اللہ کے معنی مزارے یفعلونا وہ کرتے ہیں اور وہ کریں گے تفعلونا تم کرتے ہو اور تم کرو گے تم اللہ ماف کرتا ہے اور اللہ ماف کرے گا اللہ سزا دیتا ہے اور سزا دے گا سمجھ رہی ہے یہ عربی زمان میں جو مزارے ہے دو ٹینسز حال اور مستقبل کا مزارے میں سموک کر دونوں ٹینسز کا مطلب دے دیا جانا یہ کلام الہی میں بہت زیادہ اس حکم کو حال اور مستقبل کے لیے امپلائی کرنے کا طریقہ یہ عربی زبان ہی میں ہو سکتا ہے اور کسی زبان میں نہیں اور دوسری بات یہ کہ زبان میں ایک اپنی چاش نہیں ہے اس قرآن کی ایک آیت لے لیجئے گا نا نَا نَقُس سُوَالِ que احسان القاساس اس کا ترجمہ اردو میں بھی کیجئے اس کا ترجمہ عربی عربی میں بھی کیجئے گا انگلش میں بھی کیجئے پنجابی میں بھی جملہ ہوگا کوئی ایک آیت لے لیجئے اس کا انگلش اردو پنجابی اور عربی چاروں بول کے دیکھئے گا آپ کو خود ہی فرق پتا چل جائے گا عربی زبان کے اندر ایک روب ہے اس کا ایک اپنا وقار ہے اس میں ایک ٹھہراؤ ہے ایک جماؤ ہے اور تاثیر ہے یہ اللہ کے قلام کی زبان کے اندر وہ تاثیر ہے کہ وہی بات اب دنیا کی کسی اور زبان میں پوٹ لیجی کوئی زبانیں بہت ہی میٹھی ہوتی ہیں مثلا بنگالی زبان بہت میٹھی زبان ہے بہت چاشنی ہے اس زبان میں اس کی ادائیگی بہت سوفٹ ہے لیکن عربی زبان کے اندر جو تاثیر ہے وہ دنیا کی کسی زبان کے اندر نہیں ہے وہی بات جب اور زبانوں میں بولی جائے گی وہ دل میں ویسے گھر نہیں کرے گی جیسے عربی زبان کا جملہ کرے گا لہٰذا ان وجوہات اور واللہ عالم چننے والا رب اس سے زیادہ جانتا ہے کہ اس نے اور کن کن وجوہات کی بنیاد پر عربی کو قرآن کے لئے منتخب کیا اب دوسرا سوال ہے کہ اللہ نے عربوں کو کیوں منتخب کیا عربوں کو ایک تو اس لئے منتخب کیا کہ ان کا خطہ ام ملک کو رہا تھا مکہ کی بستی یہ وہ مکہ کی بستی ہے جو پوری کی پوری گلوپ پوری کی پوری روئے زمین کا سینٹر ہے جیو پولیٹیکل سینٹر بھی ہے اور جیو گرافکل سینٹر بھی ہے اگر ہم دیکھیں تو پولیٹیکلی بھی سینٹر آف دہ ارث ہے ادھر پورے کا پورا ایشیا اوپر یورپ ادھر امریکہ نیچے آفریکہ سینٹر میں ہے امم القرآن مکہ کی بستی حجاز کا علاقہ جیو پولیٹیکل سینٹر ہے جیو گرافکل بھی پولیٹیکل بھی سینٹر آف دہ ارث ہے سینٹر آف دہ گلوپ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیوٹ آف دہ ارث سینٹر آف دہ ارث لیا تھا اللہ نے کہ یہاں سے پھر پورے کا پورا پھیل جائے گا تو سینٹر اللہ نے سیلیکٹ کیا تھا اس لئے عربوں کو سیلیکٹ کیا تھا کہ اس علاقے کے لوگ تھے ان کا علاقہ وڑا ٹیکٹیکلی صحیح تھا پھر عربوں کو صرف ان کے علاقے کی وجہ سے نہیں عربوں کو ان کی اپنی صفات کی وجہ سے بھی منتخب کیا تھا منیادی طور پر یہ سہرہ نشین لوگ تھے آپ کو بتا ہے عرب کہاں بستے تھے سہرہ نشین میں نے جب آپ کو بنی اسرائیل کا قصہ سنایا تھا سورہ بکرہ میں تو میں نے تب وہاں پہ بھی بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ لوگ بنی اسرائیل کی قوم کے لوگ جو سہرہ نشین نہیں تھے ان کو خاص سہرہ میں آکے آباد کر دیا تھا تاکہ یہ سخت جان ہو جائیں مہنتی ہوں جفاکش ہوں سخت جان ہو جائیں سادگی کے عادی ہو جائیں مشکتوں کو برداشت کرنے کے عادی ہو جائیں سہل سہل ہو جائیں ان کے لئے مشکتیں اور فطرت کے قریب ہو جائیں یہ آت رکھیں میں نے آپ کو سب بتایا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سہرہ میں کیوں آباد کیا تھا بنی اسرائیل کو وہ رب جو منو سلوہ ان پر نازل کر سکتا تھا ان کے لئے چشمے پھاڑ سکتا تھا سہرہ میں کیوں آباد کیا تھا کسی بستی میں آباد کرتے تھا لیکن بنی اسرائیل سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو پھیلانے کا کام لینا تھا موسیٰ شریعت کی تبلیغ اور اشانت اور نفاس کا کام لینا تھا اس کے ان کو سہرہ نوردی میں رکھا تھا تاکہ سہرہ نشین ہو جائیں عربوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک وجہ اس لئے منتخب کیا تھا کہ سہرہ نشین تھے طاقتور تھے مضبوط تھے دلیر تھے چرت والے تھے طاف تھے ریزیلینٹ تھے ہارڈی تھے سادگی سے زندگی گزارنے کے قابل تھے اور پھر فطرت کے قریب تھے اس لئے تو دین فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑی آسانی سے سمولیا تھا اگر فطرت کے قریب نہ ہوتے آرٹیفیشل زندگی اور تصنع اور بناوٹ کی زندگی میں رہنے کے عادی ہوتے تو شاید اتنی جلدی دین فطرت کو قبول نہ کرتے اور رجو اقبال نے کہا نا فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگے بانی بندہ سہرائی یا بندہ کوہستانی پہاڑوں پر بسنے والے رہنے والے یا سہراؤں میں بسنے والے یہ جو فطرت کے مقاصد ہیں نا ان کی نگے بانی نیچرل لائف کی پروٹیکشن یہی کرتے ہیں اور نیچرل دین کو بھی آسانی سے یہی ایبزورپ کرتے ہیں لہٰذا پہلی وجہ تو ان کو اس لئے چنا گیا تھا یہ سہرہ نشین تھے دوسری وجہ سے اس قوم کو اس لئے بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے چنا تھا کہ یہ قوم بڑی جنگجو قوم تھی بڑی جنگجو قوم تھی مہر جنگجو تھے پھر بہادر تھے دلیر تھے جرت والے تھے نیڈر تھے طاقتور تھے مہنتی تھے جفاکش تھے اور پھر عربوں کی ایک اور صفت یہ بھی تھی کہ وہ قوم بہت مہمان نواز بھی تھے بہت قبیلہ پرور بھی تھے بڑے وفادار بھی تھے بڑے وفادار تھے یہ جو صفتیں تھی نا ان کی مہمان نوازی کی صفت ان کی وفاداری کی صفت اپنی قبیلہ پروری کی صفت خیش پروری کی صفت یہ قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی تھی اور یہ آپ کے لئے معاون ہو گئی تھی اللہ نے قوم ہی ایسی چون لی تھی جو اپنے قبیلے کی بہت خیال کرنے والے تھے اور پھر اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ قوم ہے جس کو اللہ نے بڑا خداداد حافظہ دے رکھا تھا عربوں کا حافظہ ضرب المثل ہے یہاں سے اٹھنے کون تھے حافظ قرآن اٹھنے تھے یہاں سے حافظ خدیث اٹھنے تھے یہاں سے قرآن کی خطابت کرنے والے اٹھنے تھے تو اللہ نے قوم ہی ایسی منتخب کی تھی یہاں جس قوم کو منتخب کرنا تھا اللہ نے ان کو حافظہ دے دیا بڑے زبردست حافظہ رکھتا تھا عربی کے لوگ اور آج تک ہے یہاں تک مشہور ہے کہ ان کا حافظہ اتنا اچھا تھا کہ ان کو صرف اپنے آباؤ اجداد اور اپنی نسلوں اور اپنی پوری آباؤ اجداد کی تاریخ اور اپنی جدہ امجد کی تاریخ نہیں ان کو تو اپنے گھوڑوں کی پیڈگریز اور نسلیں یاد ہوتی تھی یہ گھوڑا کس کی نسل سے ہے اس کا باپ اس کا دادا اس کا پردادا کس 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 کے پاس تھا اپنے گھوڑوں کے نسب نامے یاد تھے اپنا نسب نامہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی ان کے لیے ان کا حافظہ تھا اپنے نسب ناموں کو یاد کرتے تھے اور اپنے نسب ناموں کو فخر سے سناتے تھے یہ ان کا حافظہ تھا آج کی نسب سے پوچھے گا ذرا جا کے پاکستانی قوم کہتے ہیں کہ انٹیلیجنٹ تو بہت ہے لیکن حافظہ کا حال بیٹھے بیٹھے سوچیں ہم میں سے کتنوں کو اپنی پردادی کا نام آتا ہے آدھے سر ہیل رہا ہے نا دادیوں کے نام آتے ہیں پردادی اور پرنانیوں کے نام اور ان کو اپنے نسب نامے یاد تھے سمجھا گئی حافظہ کتنا تھا اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ صرف ان کو اپنے نسب نامے نہیں ان کو اپنے گھوڑوں کے نسب نامے یاد تھے اور پھر یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو نا اپنے حافظے پر مان اور گمان بھی بڑا تھا اتنا اللہ نے ان کو حافظہ دیا تھا کہ یہ جب اپنی سودہ لین دین کرتے تھے اور اپنی تجارت اور کاروبار کرتے تھے تو یہ لکھت پڑت کا کام نہیں کرتے تھے یہ میں نے آپ کو سورہ بکرہ کی آیات میں یہ بتایا تھا یہ لکھت پڑت بالکل نہیں کرتے تھے ان کو اپنے حافظے پر یہ اتنا گمان تھا لو ہمیں تو یاد رہے گا ہمیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے اور بلکہ اپنے کاروباری اور تجارتی معاملات میں اگر کوئی ان کو کہتا تھا لکھ لو تو یہ کیا سمجھتے تھے یہ سمجھتے تھے کہ گویا اس نے میرے حافظے کو گالی دی ہے کہ مطلب تم میرے حافظے پر اتنا شک کرتے ہو کہ میں لکھوں کوئی اگر یہ تجویز دیتا تھا کہ کسی تجارتی معاملے کو لکھ لیا جائے تو اس تحقیت کا کرنے والا کیا جانے والا سمجھتا تھے کہ یہ تو شاید اس نے مجھے کوئی گالی دی ہے کہ میرے حافظے پر شک کیا ہے اس نے تو یہ حافظہ تھا اس قوم کا اللہ سبحانہ تعالی نے اس حافظے کی بنیاد پر چنایا جن کو چنا تھا اللہ نے خود ہی ان کو حافظہ دے دیا یہ کیا معاملہ تھا اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو اس لیے بھی چنا تھا کہ یہ قوم فسیخ البیان بہت تھی بیان کی فساحت بڑی روانی بڑی بلاغت کے ساتھ یہ بات بیان کرتے تھے اور آپ کو پتہ ہے نا کتنے فسیخ البیان تھے شاعری تو ایسے جیسے کھڑے کھڑے شاعری کر دیتے تھے ہر چوتھے بندے پر تو آمد ہوتی تھی شاعری کی ان کا تو بچہ بچہ شاعر تھا تو یہ جو زبان کی فساحت اور بلاغت تھی نا یہ بھی تو قرآن کی معاون بنی تھی قرآن جیسا بلیغ بیان ان کے حافظے سے ان بلیغوں ان فساحت والوں حافظوں کے ذینوں میں قرآن اور حدیثی سے لیے اتنی آسانی سے رچ پس گئی تھی سمولی آتھاؤنن فطرت کے قریب ہونے اپنے حافظے اور اپنی فساحت بیان اور اپنی شاعرانہ مزاج کی وجہ سے انہوں نے قرآن کو سمول لیا تھا انہوں نے حدیث کو حفظ کر لیا تھا حافظے حدیث اور حافظے قرآن نکل آئے تھے ان میں سے تو لہٰذا اس وجہ سے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عربوں کو چنا عربی کو چنا اور اس خطے کو چنا اب یہ فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اللہ نے پہلے خطے کو چنا تھا پہلے لوگوں کو چنا تھا یا پہلے زبان کو چنا تھا ہو سکتا ہے اللہ نے خطے کو چنا ہو وہاں پہ ان لوگوں کو عباد کیا ہو اور ان کو ان صفات سے متصف کر کے یہ زبان سکھا دی ہو یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زبان کو چنا ہو کچھ لوگوں کو سکھا کر یہ بستی میں یہاں عباد کر دیا ہو یہ رب جانتا ہے لیکن عربوں کو چنا گیا عرب کو چنا گیا اور عربی زبان کو چنا گیا ان حکمتوں کی بنیاد پر میرا حکیم رب اس سے اور مزید حکمتیں ضرور ہی جانتا ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم تم پر ایک قصہ بیان کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کیونکہ سوال تو سوال کا جواب دیا جا رہے اور سوال کے جوابیں حضرت یوسف علیہ السلام کی قصے کو کیا کہا جا رہے ہیں سب سے اچھا سب سے قسین قصہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قصے کو احسن القصص کیوں کہا ہے ایک تو یہ قصہ ہی عزت والوں کا قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے لئے کہا جائے نا قریم ابن قریم ابن قریم ابن قریم باپ دادا پردادا سب قریم ہیں قریم ابن قریم ابن قریم ابن قریم ابن قریم تو یہ ایسے داستان والوں ایسے گھرانے والوں کی داستان ہے یہ بہترین قصہ ہے عزت والوں کا قصہ ہے معزز وہ جن کی لڑی معزز تھی یہ ان کا قصہ ہے اس لیے بہترین قصہ ہے یہ احسن القصص اس لیے ہے کہ اس میں احسان کا بہت ذکر ہے اس میں احسان کا تذکرہ بہت زیادہ ہے اس میں حسنِ اخلاق کا تذکرہ بہت زیادہ ہے حسنِ سلوک اور حسنِ ماملات کا تذکرہ بہت ہے اس لیے احسن قصہ ہے بہت سے حسن بیان کیے گئے ہیں محسنوں کا تذکرہ ہے محسن ہے حضرت یوسف علیہ السلام کیا اس کو احسن قصہ سے اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں حسینوں کا قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بھی تو مشہور ہے یاد رکھئے گا حسنِ یوسف تو مشہور ہے لیکن قرآن میں مذکور حسن یوسف نہیں احسانی احسانی یوسف مذکور ہے مشہور تو وہ ہوتا ہے جو لوگ پسند کرتے ہیں قرآن میں مذکور وہ ہوتا ہے جو لوگوں کا رب پسند کرتا ہے آپ نے شاید سنا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے کہ اگر حاملہ خاتون اپنے حمل میں سورہ یوسف پڑے گی تو پیدا ہونے والا بچہ حسین ہو جائے گا ایسا کوئی معاملہ حدیث اور سننے سے تو ثابت نہیں ہے لیکن یہ یاد رکھئے کہ اگر پڑھنے والی حاملہ اس کے پیغام کے احسان کو پڑے گی تو شاید پیدا ہونے والا بچہ اور پیدا کرنے والی ماں دونوں محسنہ اور محسن ضرور بن جائے گی تو پیغام حسن کا نہیں احسان کا پیغام دیتی ہے اس لئے اس کو احسن القصص کہا گیا اور اس کو احسن القصص اب سے حسین قصہ اس لئے بھی کہا گیا ہے کہ یہ قرآن کا واحد قصہ ہے جو اتنے حسین اور خوبصورت پیرائی میں بیان کیا گیا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ قصہ کا حسن اس کے ربط اور اس کے تسلسل میں ہے قصہ وہی خوبصورت ہوتا ہے جو تسلسل میں ہے اور قصہ کو لطف قصہ کو سننے کا لطف اور قصہ کو بیان کرنے کا حسن بھی تب ہی آتا ہے جب اس میں ربط ہو اور اس میں تسلسل ہو یہ جو کٹ کٹ کے قصے آتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ اور نیکسٹ اپیسوڈ اس میں حسن رہی نہا کرتا نہ بیان کرنے والے اور نہ سننے والے کیلئے یہ واحد قصہ ہے قرآن کا جو مربوط ہے اور جو تسلسل میں ہے اور جو ایک صورت ایک نشست کے اندر ایک ہی جگہ پر پورا قرصہ بیان کیا گیا ہے ورنہ بہت سے انبیاء علیہ السلام کی قصے آئے لیکن ایک جگہ پر ایک صورت میں ایک نشست میں ایک سٹنگ کے اندر کسی نبی کا قصہ پورا اتمام تک نہیں بیان کیا گیا حضر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پارٹس ان پیسز میں حالانکہ بہت خوبصورت قصہ ہے بہت پیارے ہیں اس کے اصول پیغامیں لیکن it is split کہیں ان کی پیدائش سے لے کے صندوق میں ڈالے جانا کہیں فیرون کے گھر میں پالے جانا کہیں وہ قتل کیا جانا کہیں مدین میں پہنچنا کہیں مدین سے واپسی کہیں وہ جادوگروں کا مقابلہ کہیں مطلب وہ سارا قصہ split ہے into different portions حضرت عادم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ باقی بھی ساری عذاب رسیدہ بستیوں کے قصے ایک جگہ پر سارا قصہ نہیں ہیں متفارق شکلوں میں اس قصے بتائے گئے ہیں سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قرآن کا وہ واحد قصہ ہے interesting خوبصورت اور موسنوں کا قصہ اور قریموں کا قصہ ہونے کے ساتھ ساتھ مربوط ہے مسلسل ہیں اور واحد نشیس میں سب بیان کیا گیا ہیں اور یہی اس کے حسن کا ذریعہ اور بزیدہ بھی ہے ہم نے تمہارے اوپر احسن القصص بیان کیا ساتھ جو وحی کی ہم نے طرف تمہارے یہ قرآن اور یہ کہ آپ اس سے پہلے البتہ غافلوں میں سے تھے یعنی مشکین مکہ جو سوال پوچھے ان کو بتا دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اس کا علم نہیں تھا اور وحی کے ذریعے بتایا جا رہا گیا آپ کی نبوت کی صداقت اور وحی کی صداقت کا طریقہ مشکین مکہ کو کنوے کیا گیا اس کے بعد قصہ اس قولہ یوسف علیہ السلام نے لے ابھی ہی واسطے ان کے والد کے ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں کیا دیکھا ہے یعنی ستارے ہیں سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں جواب میں اس کے باپ نے کہا بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا پر نہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلہ دشمن ہے اور ایسا ہی ہوگا جیسے تُو نے خواب میں دیکھا تو لہٰذا اب با بیٹے کی رودان شروع ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے اپنے خواب کا تذکرہ کیا ہے خواب برحق ہے خواب برحق ہے اللہ کے بندوں کو بھی اور اللہ کے نبیوں کو بھی خواب دکھائے جاتے ہیں خوابوں کی تصدیق ہو رہی ہیں خواب تین قسموں کے ہوتے ہیں روئیہ یا خواب تین قسموں کے ہیں یعنی ان کی بنیاد ان کی قوز پیچھے سے تین وجوہات کی بنیاد پر خواب نظر آتے ہیں کچھ خواب وہ ہیں جو حدیث دل یا حدیث نفس ہے دل کی بات یہ خواب وہ ہیں جو کوئی سوچ کوئی خیال کوئی بات ذہن میں ہوتی ہے دل میں ہوتی ہے کوئی آرزو کوئی تمنہ کوئی حالات جو حافظے میں گھوم رہے ہیں سوتے وقت وہی کی وہی رودات واپس خواب کی شکل اختیار کر جاتی ہے مثلا کسی دنوں میں گھر میں شادی برپا ہے اور وہ گھر میں شادی برپا والی خاتون جو ہے وہ سوچتی ہے میں جہیز بنا رہی ہوں میں بری بنا رہی ہوں وہی شاپنگ پوری کی پوری خواب میں آ جاتی ہے یہ کیا ہے یہ حدیث نفس ہے حدیث دل ہے لڑائی جھگڑا کرتے کرتے سوئے اور خواب میں وہی لڑائی جھگڑا ویسے کا ویسے آ گیا ہے امتحانوں کی دنوں میں بساؤں کا کیا خواب آتا ہے میں پھرچہ دے رہی ہوں تو لہٰذا یہ حدیث نفس ہے یہ حدیث دل ہے یہ ایک قسم کا خواب ہے اور یہ خواب کی ایک وجہ ہے دوسرے خواب کی وجہ شیطان کا فتنہ یا وسوسہ ہے شیطان کا فتنہ یا وسوسہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث سے شیطان کا وسوسہ ڈال کے شیطان کا کچھ ڈھراؤنی چیزیں کچھ خوف صدا کر دینے والی گھبرا دینے والی پریشان کر دینے والی یا خوف صدا کر دینے والی چیزیں خواب میں دکھانا یہ شیطان کے فتنوں اور وسوسوں سے ہے اور ایسی خواب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بھی سکھایا کہ اگر شیطان تمہیں کوئی خوفناک یا حیبتناک خواب جو ہے وہ فتنے اور وسوسے میں دکھائے اور تم پر حیبت اور خوف تاری ہو جائے تو پھر کیا کرو اپنے بائیں جانب جو ہے وہ شیطان کو دھتکار دیا کرو اور عوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے اللہ کی پناہ جو ہے وہ طلب کر لیا کرو اس کے ساتھ خواب وحی کا ذریعہ بھی ہے وحی کا ذریعہ بھی ہے خواب اللہ کا کوئی حکم کوئی مرضی وحی کے ذریعے خواب میں دکھائی جاتی ہے وحی کا مطلب ہے دل میں کوئی پشیدہ چیز ڈال دینا یا القا کر دینا نبیوں کے خواب وحی ہیں نبیوں کے خواب ان کی زندگی میں وحی کا تصور رکھتے تھے اور بہت سے انبیاء کو وحی کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم بتایا گیا لیکن یہ بات یاد رکھے گا کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے عقیدہ رسالت میں ہمارا ایک لازم عقیدہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی رسول پیغمبر نہیں بھیجا جائے گا وحی کا ذریعہ منقطع ہو چکا ہے اور قرآن اللہ کے احکامات عمر نہیں حلال حرام اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو اکملتو اور اتممتو کے حوالے سے قرآن مکمل اور تمام اور کامل ہو چکا ہے اور نبیوں کی خوابوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے سو کسی نیکوکار سے نیکوکار شخص کو آنے والی خواب کے ذریعے اللہ کے احکامات کو رد و بدل کرنے کا طریق کا اختیار نہیں ہو سکتا کوئی سوالے سے سوالے کوئی عبادت گزار سے عبادت گزار کوئی بڑے سے بڑا عالم کوئی بڑے سے بڑا مشتحد کوئی بڑے سے بڑا فقی یہ دعویہ یہ دعویہ نہیں کر سکتا کہ اس نے خواب میں کچھ مشاہدہ کیا اور اس خواب کے ذریعے وہ یہ دعویہ کرے کہ قرآن کے فلا فلا حکم حلال حرام یا عمر اور ڈونڈ کے اندر کوئی تغیر اور تبدیلی ہو سکتی ہے یا کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ عقیدہ ختم نبوت کے برخلاف ہے یہ معاملہ ممکن نہیں ہے یہ نبیوں تک معاملہ اتمام ہو چکا ہے البتہ خواب وحی کا حصہ ضرور ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہاں اسے دین اور شریعت کی رہنمائی نہیں ہوگی کسی شخص کو اس کی ذاتی زندگی کی رہنمائی البتہ ہو سکتی اور استخارے کی دعا کے جواب میں خواب کا آنا ایسے خواب اور ایسے خواب کے وحی ہونے کی مثال ہے جب دعا مانگی جاتی ہے دعا استخارہ میں خیر کی اور گائیڈنس اس معاملے کے فیصلے کے لیے دے دی جاتی یہ وحی کی شکل ہے لیکن یہ صرف ذاتی زندگی کی اس مسئلے کی رہنمائی ہے یہ شریعت اور دین کے احقامات کی رہنمائی نہیں ہو سکے گی تو استخارے کی جواب میں خواب کے ذریعے اللہ کی رہنمائی فرمانا یہ خواب میں وحی کا تسلسل آج بھی موجود ہے خواب سچے بھی ہوتے ہیں خواب جھوٹے بھی ہوتے ہیں سچے خواب کے لیے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ سچا خواب نبوت کا چھتالیس ہوا حصہ ہے اور سچے خواب کے لیے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کسی شخص کا سچا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کے خواب سچے ہو جائیں کسی شخص کے سچے ہونے کے لیے کافی ہے کہ اس کے خواب سچے ہوں خواب سچے ہوں کہ مطلب وہ چیز جو اس نے خواب میں دیکھی ہے وہ ویسے کی ہو گئی جو اس نے خواب میں observe کیا تھا جو کوئی ہیپننگ کوئی روداد وہ ایسے کی ہو گئی تو اس کا خواب کیا تھا سچا تھا یہ کس چیز پر تصدیق ہے کہ وہ سچا ہے تو لہٰذا استخارے میں خواب کا آنا وہی کی ایک شکل ہے اور اللہ سبحان تعالی کی طرف سے اس چیز کا دل میں ڈالا لیکن یہ بات یہاں ترکیے گا کہ اگر کسی کے خواب جھوٹے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شخص جھوٹا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ فالان نے خواب سنایا وہ جھوٹا ہے اس کا جھوٹا نہیں سچا ہے خواب سچا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سچا ہے لیکن خواب اگر جھوٹا ہے تو ظاہر خواب جھوٹے تو بہت طفعہ لوگوں ہوتے ہیں وہ اس کے جھوٹ کے صداقت ہیں ویسے بھی کسی کے جھوٹ کے فتوے اس کے اوپر لگانا اور صادر کرنا یہ مومن کا طریقہ ہی نہیں ہے عیب جو کرنا یہ شریعت ہمیں اس کے برخلاف طریقہ سکھاتی اسی طرح خواب اور استخارے کے بعد ایک اور چیز جو بسا اکات آپ میں سنوی ہوگی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں حوالے سے کچھ غلط رائے اور تاثرات بہرحال معاشر میں ضرور ہیں یہ مطلوب بھی ہے یہ ہمارے اندر طلب اور خواہش بھی ہیں اس کے حوالے سے ایک چیز یہ دال دیجئے کہ اگر کسی شخص کو خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو اور وہ اس کا تذکرہ کرے تو یہ بہت زیادہ پسندیدہ نہیں ہے اچھی اور بھلائی کے خواب کا تذکرہ صرف اسی سے کرنا ہے جو خیر خواہ ہیں اور جو محبت کرنے والا ہیں اور کہیں یہ ریاہ کے اندر نہ آجائے اپنی نیکی کا دنکہ اپنی نیکی کی شہرت کرنا کہ میں اتنا نیک و کار مجھے خواب میں دیدار رسول صلی اللہ علیہ سلم ہوا تو یہ ریاہ کے زمرے میں اگر معاملہ شامل ہو گیا تو یہ نپسندیدہ ہوگا بہرحال اگر کوئی شخص کبھی تذکرہ کرے اور پوچھنے اور دیکھنے کے لئے کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ واقعی ایسا ہی تھا یہ جو میں مشاہدہ کیا کیا واقعی یہ دیدار رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم ہی تھا تو اس پر کوئی کمنٹ نہ کرنا پسندیدہ ہے اگر کوئی شخص کہ رہا ہے کہ میں نے مجھے دیدار ہوا تو اس کو اس کے معاملے تک چھوڑ دیا جائے بہرحال اگر کوئی آپ کو تصدیق کیلئے کہے یا آپ خود اپنے دل میں تصدیق کرنا چاہتی ہے جو کہ کرنے کی کوئی خاص ایسی ضرورت تو نہیں ہے تو کسی سے صرف شبیح کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے جیسی مجھے آدھ ایک دفعہ خاتون نے کہا کہ مجھے دیدار ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ سلم کا اور اس کو اس کے ساتھ ٹیلی کیا جا سکتا ہے اگر کوئی خود اس چیز کو اپنے لیے یا کوئی کسی اور کے مطالبے پر انفرم کرنا چاہتا ہے لیکن کچھ لوگوں کے نزدیک کے رائے اور ہمارے معاشر میں یہ تصور ہے کہ جو شخص جس کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا اس کے گناہ بخش دیا جائیں گے اور وہ بخش کا معاملہ ہوگا ایسا معاملہ حدیث سے ثابت نہیں ہے نہ حدیث سے اور نہ قرآن کی کسی آئیت سے یہ حوالہ اور یہ دلیل نکلتی ہے یہ جواز نکلتا ہے کہ کسی خواب کو خواب میں دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا تو اس کی گناہوں کی بخش ہے یا اس کے جنت کے داخلے کا معاملہ ہے ایسا معاملہ ہر کس نہیں ہے اور یہ جب نوم میں سپریڈ کر دیا جاتا ہے کہ یہ بخش کا ذریعہ بنے گا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار زمانت نہیں ہے یہ کہیں کوئی قرآن اور قدیس کے حوالے سے خوالہ نہیں ملتا ہے مثلا آپ اس کو لوجیکل سمجھنا چاہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیات تیبہ میں کتنے لوگ آپ کو اپنی آنکھوں سے بہائی نہیں دیکھتے ابو جہل نے بھی دیکھا اطبہ میں بھی دیکھا شیبہ نے بھی دیکھا لیکن ان کے لئے بکشش کا معاملہ نہیں ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شبہ محران سے واپس آتے ہیں سب سے پہلے کس نے دیکھا تھا اور کس نے بات کی تھی ابو جہل نے لیکن ابو جہل فیرعون حازل اممہ مارا گیا تھا کوئی میں بھینکا گیا تھا تو وہ جو آنکھوں سے دیکھتے تھے چلتے پھرتے ہوئے دیکھتے تھے جن کے سامنے رسول اللہ نے آج ہی ہم نے حدیث میں پڑھا کہ عطبہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نجم کی طلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو ان کے سامنے انہوں نے آنکھوں سے دیکھا اور ان کی بکشش کے لئے معاملہ نہیں تھا تو کوئی خواب میں دیکھے گا تو اس کے لئے جنت کا معاملہ کیسے جنت کا دار و مدار اپنے ایمان اور اپنے آمال پر ہے تو جو لوگ اس چیز کے ساتھ اس چیز کو منصوب کرتے ہیں کہ یہ بکشش کا ذریعہ بنے گا پھر وہ اس فیل کو پانے اور اس حالت کو پانے کے لئے کچھ وظائف بھی تجویز کیے جاتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ کوئی ایسے درود کا ورد حدیث اور سنت سے ثابت اور معلوم نہیں ہوتا سائے ستہ میں جس ورد کے کرنے اور جس وظیفہ کے پڑھنے سے کسی شخص کو خواب میں دیدار رسول نصیب ہو جائے کوئی ایسا وظیفہ موجود نہیں اور کوئی ایسا درود آپ نے تجویز کر کے نہیں سکھایا پڑھایا اور بتایا اسی طرح خواب کے حوالے سے ہم یہ بھی جان دیں کہ کچھ خواب اچھے ہوتے اور کچھ خواب برے ہوتے تو اچھے خوابوں کے ساتھ کیا کرنا ہے وہی جو ہم آج کے سبق میں بھی پڑھیں گے اور جو رسول اللہ کی تعقید بھی ہے آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اچھا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے بیان نہ کرے مگر صرف اس شخص کے حیاتی کا معاملہ میری معاملے کے حوالے سے نہیں کرے گا اور پتہ بھی ہے کہ محبت کرتا ہے میری خوشی میں خوش بھی ہوگا اور برے خواب کے لئے آپ نے بتایا کہ جب کوئی شخص کوئی برا خواب دیکھے یعنی کوئی خدا نہ خواستہ کوئی غلط کام کا ہونا کوئی نقصان دے ضرر کوئی چوری کوئی ڈاکا کوئی کتل کوئی ایکسیجن کی ہیپننگ خواب میں دیکھی جائے تو پھر کیا کیا جائے آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کوئی برا خواب دیکھے تو اسے چاہئے کہ اس کو بیان نہ کرے یعنی کسی سے جو اس نے خواب میں دیکھا ہے جب تک وہ نریٹ نہیں ہوتا جب تک وہ بیان نہیں ہوتا اس کی رودہات کسی کوئی سنائی نہیں جاتی تب تک وہ ہوتا نہیں ہے وہ پرندے کے پاؤں کے ساتھ معلق رہتا ہے لٹکا رہتا ہے ابھی ہیپن نہیں ہوتا ابھی رونما نہیں ہوتا لیکن جب اس کو بیان کر دیتا ہے تو وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے تو وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے تو لہٰذا اگر کوئی برا خواب دیکھیں اور اس خواب کے ہونے کا ہی اتنا خوف ہے کہ ہاں میں نے خواب میں آج ہوتے وے دیکھا تو دیکھ کے اتنا خوف ہے تو اس کی منائی ہے اور میں بتاؤ کہ اس میں حکم بھی بہت ہے آپ بس وقت ایک شخص نے برا خواب دیکھا اور بہت بری سی 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 چویشن ہوتے وے دیکھی اگر اس کو بیان نہیں کیا جائے تو کیا ہوگا تھوڑی دیر اس کا احساس اور اس کی میموری جو حفظ میں رہے گی لیکن تھوڑی دیر کے بعد نہ بیان کرنے کی وجہ سے وہ حفظ سے مہب ہو جاتی ہے ایسے ہی بیان کرنے کی وجہ سے اور پکا ہو جاتا ہے اور ذہن نشین ہو جاتا ہے اور بیان کرنے کی وجہ سے ہم اس کو پھر پورا ری لیو کرتے ہیں اس پوری کی پوری رودات میں سے پھر گو تھرور کرتے ہیں اور وہ بلکل حافظے میں پختہ ہو کے جم جاتا ہے اس کا سٹریس اس کی انگزائی اس کی ساری کی ساری چیزیں ہمارے خواست پہ اور گڑ رچ بس جاتی ہیں اور پھر امکانی کی وجہ سے بس اوقات ہماری رسپونس اور ریاکشن اور بیہیویر چینجر ہو جاتا ہے تو لہٰذا اس کو بیان نہ کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ نے برے تابیر ایک باقاعدہ علم ہے اور باقاعدہ حدیث میں موجود ہے اور سنت سے ثابت بھی ہے خوابوں کی تابیر ایک باقاعدہ علم ہے جو اس علیم رب کے حکم سے کچھ لوگوں کو نواز جاتا ہے اللہ نے کس کو دیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کو اور علیہ السلام خوابوں کی تابیر کا علم بتاتے تھے نواز اللہ علیہ السلام کے حوارے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب آپ کوئی خواب دیکھتے تھے یا صحابہ اکرام کوئی خواب دیکھتے تھے تو فجر کے بعد ہم نے اس ندیس میں پڑھا نا کہ آپ امامت کروانے کے بعد صحابہ اکرام کی طرف تو صحابہ اکرام بھی خواب کی تعبیر بتاتے ہم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عن کی روایے سے وہ حدیث پڑی کہ صحابہ اکرام رسول کے پاس آتے تھے اور اپنا خواب سناتے تھے اور تعبیر پوچھتے تھے اور میرا دل چاہتا تھا کہ مجھے بھی خواب آئیں اور پھر میں مجھے میری تعبیر بتائیں اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر کو کون سا خواب آئے تھا حضرت عبداللہ بن عمر کو خواب آیا کہ دو لوگ آئے ہیں اور انہوں نے مجھے پکڑا آئے اور انہوں نے مجھے کس میں پھینک دیا جہنم نمائق چیز جس میں چرخیاں بنیمی اس میں ڈال دیا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے یہ خواب اپنی بہن کو بتایا حضرت حفظہ کو بتایا حضرت حفظہ نے وہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی تعبیر کیا بتائی تھی حضرت حفظہ کو کہ ابن عمر کو کیا کو کہ ابن عمر بتاتے تھے اپنی خواب سناتے تھے اور اب اس کی تعبیر بتاتے تھے اور باقائدہ حدیث کی کتب میں علم رویہ کے لیے وہ خواب کی تعبیر ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ حدیث پر موجود ہیں تو جو لوگ کتاب کی تعبیر کا علم حاصل کرتے ہیں یا خواہش مند ہوتے وہ اسی حدیث کے زخیرے اور خزانے سے رجوع کرتے ہیں یاد رکھئے گا جس کے پاس تعبیر صرف وہی شخص بتائے گا من گھڑت طریقوں سے کہتے نا تکے ہانگ کر دور کی باتیں خود سے خود تعبیر بتا دینا یہ غلط رویہ ہے لیکن یہ بھی یاد رکھئے گا نبیوں کا طریقہ بھی اور صاحب علم کے لیے بھی یہ کہ جس کے پاس علم ہے اگر وہ پوچھا جائے تو اس کو بہر کیف تعبیر کا علم ضرور بتا دینا چاہئے کیوں کیونکہ حدیث کیا بتاتی ہے جس شخص کو کسی چیز کا علم ہو اور وہ پوچھے جانے کے باوجود بھی اس کو نہ بتائے تو قیامت کے دن اس کے موں میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی تو لہذا خوابوں کی تعبیر کا علم جس کے پاس نہیں ہے وہ خود سے خود نہیں بتائے گا وہ لا عدری کہہ دے گا اور جس کے پاس ہے وہ اس کو اللہ کی امانت اور اللہ کی نعمت سمجھ کے لوگوں کو اس سے فہنزیاب کر کے اس کو مستفید ضرور کرے گا بخرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی خواب دیکھا اور اپنے والد سے بیان کیا گویا ان کے پاس خوابوں کی تعبیر کا علم تھا اور خواب کیا تھا یارہ ستاریں اور سورج مجھے سجدہ کریں حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس خوابوں کی تعبیر تھی اور انہوں نے ان کو تعبیر بتائی کہ ایسا ہی ہوگا اور اس سے مراد کیا تھا کہ تمہارے جو بھائی ہیں برادران یوسف ہیں یہ تمہیں سجدہ کریں گے اساد والد نے کیا تحقید کر دی ان کے پاس خوابوں کی تعبیر کا علمی تھا اور باپ بھی بیٹے کے خیر خواہ بھی ہیں تو اچھا خواب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا تحقید کی وہی تحقید جو محمد صلی اللہ علیہ السلام نے ہمیں اپنی حدیث میں کی کیا پتہ چل رہے انبیاء علیہ مسلم کی دین کی تعلیمات ملتی جلتی ہیں ان کے حدیث کے خزانے ملتے جلتے ان کی سنتیں ملتی جلتی کیونکہ تمام انبیاء کا دین کیا تھا ایک ہی تو دین تھا دین اسلام محمد صلی اللہ علیہ 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 نے بھی وہی تعقید کی کہ اچھا خواب صرف اسی کو بتانا جو جو قابل اعتماد ہے تو حضرت یعقوب علیہ سلام بہت زیرق اور بڑے معاملہ فہم تھے ان کو سمجھ دی تے کہ برادران یوسف حضرت یوسف علیہ سے حسد کرتے تو انہوں نے واضح طور پر انڈیکیٹ کر دیا کہ ان کو نہ بتانا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ سلام کے ذریعے یہ سارا کچھ بتا دیا کہ اللہ تجھے اپنے کام کیلئے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھائے گا اور تیرے اوپر اور علی یاکوب کے اپر اپنی نعمت اسی طرح پورا کرے گا یہ کونسی نعمت ہے نبوت کی نعمت جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اسحاق علیہ السلام پر کر چکا یقینا تیرا رب علیم اور حکیم ہے میں آپ کو یہ ایک دفعہ نہیں بارہا اس جیس کو ہائلائٹ کروں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں حضرت یاکوب علیہ السلام کی سکسیس پرینٹنگ بہت حصیت والے حضرت سبردست تربیت کی ایک بیٹا تو محسن حضرت یاکوب علیہ السلام جیسا بیٹا ہے اور پھر وہ بیٹا ہے جس کو اللہ نے وزرگی کی شان اور نبوت سے منتخب کیا محسن بنا دیا اور پھر حضرت یاکوب علیہ السلام کے والد ہونے اور ان کے کامیاب والد ہونے کی ثبوت یہ بھی ہے کہ اتنے نافرمان سرکش اتنے حاسد اتنے ظالم بیٹوں کی تربیت اتنی خوبصورت انداز میں کی کہ ان کو بھی فرما بردار بنا لیا اور ان کو بھی رب کا تات گزار بنانے میں کامیاب ہو گئے تو حضرت یاکوب علیہ السلام کی اولاد کی ہینڈلنگ والدین کے لئے بہترین رہنمائی ہے یہاں پر حضرت یاکوب علیہ السلام کی اپنی اولاد کے ساتھ ہینڈلنگ کے دو اصول سمجھ میں آ رہے ہیں ایک تو ایک تو بالکل شروع میں دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو اپنا خواب سنایا بہت باپ ان کا اپنے بیٹے کے ساتھ تعلق کیسا ہے بڑا قریبی سا تعلق ہے حضرت یاکوب علیہ السلام از ایک سکسیس فل فادر کیا نظر آتا ہے اپنے اولاد کے قریب ہیں ان کے ساتھ ایک بے تقلف انہ سا طریقہ ہے ایک دوستانہ سا طریقہ ہے ایک شفقت والا طریقہ ہے محبت کا طریقہ ہے قرب ہے شفقت ہے محبت ہے بے تقلف ہے دوستی ہے اور ایک لیبٹی آف سپیچ ہے ایک بے جا کا ایک بیریر اور بے جا کی ایک رکاوٹ والد اور اولاد کے درمیان نظر نہیں آرہی ہے بیٹے کو خواب آتا ہے تو ایک دوستانہ محول میں آسانی سے کمفٹیب ہے اپنی اولاد کو وقت دیا جا رہا ہے توجہ دی جا رہی ہے محبت دی جا رہی ہے ان کے ساتھ دوستانہ انوائرمنٹ ہے باپ اور بچوں کا ایک انٹریکٹیو فرینڈلی سا کومیونیوکیٹیو سا محول ہے آج بس اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ باپ بس ایک کارٹیفیشل سا دھونس والا باپ بن کے بیٹھ جاتا ہے یا بس اوقات آج کے دور میں ہم دیکھتے کہ باپ کو اپنی اولاد کے لیے وقت نہیں ہے اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں شیئر کرنے کا ٹائم نہیں ہے آج ہمارے باشر میں یہ کلائمیٹی ہے آج کہاں باپوں بترین محول گندہ ترین محول قصیف ترین محول گندگیوں سے بھراوا محول اس محول میں اپنے بچے کو بچا کر اسے موسین بنا کر اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ بنانا چاہتے تو ان کو وقت دینا ضروری ان کو توجہ دینی ضروری ان کو اہمیت دینی ضروری ان کے قریب ہونا ضروری ہے ان کے ساتھ ان کے زندگی کی ہیپننگز ان کے زندگی کے مشاہدات ان کے زندگی کے تجربوں کو شیئر کریں آج آج کی ماں آج کا باپ اپنے کاروبار اپنے دھندے اپنے جوب اپنے سیمینارز اور اپنی میٹنگز میں بزی ہے اور آج کی ماں کافی پارٹی ہوں ٹی پارٹی ہوں کمیٹی پارٹی ہوں اپنے پالر ہوں اپنے پروفیشنز اپنے کاروبار ہوں اپنے گھروں کو سجانے اپنے مال اپنے جوڑوں اپنے ریا کو دکھانے میں مصروف ہے اس کے پاس اپنے بچوں کے قریب ہو کر اس کی سکول کی رودات وہ کس سے مل رہا ہے وہ اپنے محول میں کیا دیکھ رہا ہے کیا سن رہا ہے یہ وقت دینا ضروری ہے یہ توجہ دینی ضروری ہے اور ان کی چھوٹی چھوٹی زندگی کی ہیپننگ کو شیئر کرنا ضروری ہے وہ آپ کے ساتھ دوستانہ محول میں کھل کچھ بتائیں جو ان کی زندگی میں ہو رہا ہے بہت اصول اہم ہے اور پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی سکسیس فل پیرنٹنگ کا دوسرا ٹیپ یہاں پر نظر آ رہا ہے بیٹے نے باپ کو خواب سنایا تھا بچوں کے سوالوں کا جواب دینا ضروری ہے بچے آج کے دور میں یہ چیز بہت تہم ہے آج کا بچہ آگر اس کے سوالوں کا جواب نہیں دیں گے والدین تو وہ اپنے سوالوں کا جواب پھر جہاں جہاں سے لے گا وہ شاید میں اور آپ سوچ نہیں سکتے وہ انٹرنیٹ کو وہ میڈیا کو وہ فیس بک کو اتنے غلیظ طریقوں کو استعمال کرے گا کہ پھر اور پھر حضرت یاکوب علیہ السلام کا ایک اور طریقہ نظر آ رہے بیٹے نے تو خواب سنایا تھا خواب کی تعبیر بتا دینا کافی تھا لیکن ہر قرب کے موقع ہر انٹریکٹیو موقع پر آپ حضرت یاکوب علیہ السلام کا یہ طریقہ ضرور دیکھیں گے اور اس کو اپنا لازم طریقہ بنا لیجی پیرنٹس کی بچوں کے کومنیکیشن اور انٹریکشن کے وقت اور محول کے اندر حضرت یاکوب علیہ السلام کا طریقہ انرب کالی منحقیم انڈاریکٹلی پیسیولی غیر محسوس طریقے سے ہر موقع کے اوپر حضرت یاکوب علیہ السلام اپنی اولادوں کو رب کا تعرف کراتے نظر آئیں گے اپنے خالق اپنے مالک اپنے رب کی پہچان کراتے نظر آئیں کوئی کانوسیشن کوئی موقع کوئی محل کوئی سوال کوئی نشست کوئی سیچویشن کراپ آپ کرے گی اب ثرواؤ یوسف سنیں گے حضرت یوسف کو بھی اور برادران یوسف کو بھی باقاعدہ بیٹھ کر آج کے محول میں دیکھیں اولادیں درس قرآن کو ریاکٹ کرتی ہے ریٹالییٹ کرتی ہیں اور خاص طور پہ قرآن تھامنے والی ماں کی اولاد تو ضروری کرتی آج کے محول میں چلے اممہ پھر درس لے کے بیٹھ گئیں اممی آپ تو ہر وقت قرآن دی اس کی بات نہیں سناتی رہتی چلو جی اممی پھر شروع ہو گئیں تو لہٰذا راد دن میکنگ درس قرآن ان ایونٹ ہاں وہ بھی ضروری ہے اس کی اپنی افادیت ہے وہ ہفتے میں ایک دفعہ اجتماعی اہل خانہ جس کا تذکرہ میں اس دن کر رہی تھی ہفتے میں ایک دفعہ بقاعدہ اجتماعی اہل خانہ جہاں پہ تذکیر ہوگی نصیخت ہوگی یا دہانی ہوگی یہ بھی ضروری ہے لیکن باقی سارا ہفتہ کیا اس کام کو چھوڑ دیا جائے گا نہیں چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے بات چیت کسی سیچویشن میں رب کا تعرف غیر محسوس طریقے سے جاری رہے ایک پیسیو طریقے سے بقاعدہ روز ہم ان کو درس کے لئے نہیں بیٹھیں گے آؤ میں تمہیں اللہ کی پہچان کر ہوں نہیں کھانا بہت اچھا ہے میرا رازق کتنا رحمان ہے کوئی نئی چیز مل گئی کوئی نعمت آپ کے گھر میں ایڈ ہو گئی رحمان کے رحم کا حساس ہونے کا تعریف کروا دیجئے کبھی کبھی کوئی نظارہ خوبصورت دیکھا تو اس کے خالق ہونے کا تعریف کروا دیجئے بہتے ہوئے جھرنے بہتی ہوئی ندیاں آتی ہوئی ہوا اور پانی کے ساتھ اس کی قدرت اس کی طاقت اس کی اختیار کا تعریف کروا دیجئے اس کو میٹس پڑھائیں پہید کا ترین فزکس ہے ہر چیز میں اس رب کے علم اس کی طاقت اس کی قدرت اس کی صفات کاملہ کا تعریف کروا دیجئے یاد رکھ دیجئے جو والدین اپنی اولاد کو اپنے رب کی پہچان کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پھر ان کو اس رب کی اطاعت کی طرف لانا مشکل نہیں رہ جاتا آج ہم اپنے دور میں دیکھتے کہ رب کی فرما برداری کی طرف اولاد نہیں آتی تو ہم اپنے آپ سے تو پوچھیں کیا ہم نے ان سوالات کو اس کے رب کی پہچان کروائی بھی تھی یا ہم نے بارہ سال یا اس کو سات سال کی عمر میں دنڈا مار کے اللہ دو زخمیں پھینک دے گا اگر نماز نہیں پڑھو گے کیا رب کا تعریف صرف یہی ہے ہمارے بچے مجھے یاد ہے کہ میں ایک جگہ رستے میں جا رہی تھی تو بچہ کسی خاتون کا ساتھ تھا اور مسجد میں آزان کی آواز پکاری گئی تو بچے نے گمبت کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا امی کیا وہ اللہ میاں ہے مطلب وہ بچہ بات کر رہا تھا چار پانچ سال کا بچہ تھا اور اگر بچے کو اس رب کا تعریف ہی نہیں کروایا گیا تھا تو آج اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ بچہ اللہ کے آگے جھکتا نہیں ہے اللہ تعریف ہی نہیں کروایا یاد رکھئے کہ اولاد کو دیندار بنانے کے لیے یہ بہت افیکٹیو نسخہ ہے گاہے بگاہے آگے پیچھے نون فیلٹ غیر محسوس طریقے سے اولاد سے رب کا تعریف کرواتے رہنا اور یاد رکھئے گا حضرت یاقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو رب کی یہ دو صفات کاملہ کا تعریف کروا دینا حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا اساس بن گیا تھا ان کی زندگی کا خزانہ بن گیا تھا ان کی ساری زندگی کی روداد میں باپ کی یہ تعلیم کا نقش آپ کو نصر آئے گا باپ نے سکھا دیا تھا یوسف دیکھ لے کے پیچھے تعلیم کیا تھی باپ نے جو گھٹی میں ڈال دی تھی کوئی درست کی میفل نہیں قائم کی تھی کوئی بقاعدہ نشست نہیں پرپا کی تھی رب نے بس غیر محسوس طریقے سے باپ نے رب کی پہچان کروا تھی اللہ ہمیں اس حکمت سے اس محبت سے اس مستعدی سے اس ہمت تنگوش ہو کے لگاتار رب کا تعریف اپنی اولادوں کو کروانے کی توفیق اطاف فرمائے اور پہلے سب سے اللہ ہمیں اپنی پہچان اور محبت اطاف فرمائے اللہ اپنی اتنی زبردست پہچان دے اور اللہ اتنا شدید محبت دے کہ ہم ہر موقع پر تیرا ذکر اور تیرا تعریف کروانے والی خوش نصیب مائے بن جائیں حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لئے بہت بڑی نشانی یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زادہ محبوب برادران یوسف کے دل میں کونسا جذبہ آیا ہے ہم سے زادہ احب الہ ابینہ کونسا جذبہ ہے جذبہ رقابت ہے حسد کا جذبہ ہے بڑا گندہ جذبہ ہے بڑا قبی جذبہ ہے قبیرہ گناہ ہے تو دل کی حالت شروع تو دل کی حالت کی شکل میں ہوتی ہے لیکن بڑے بڑے قبیرہ گناہ اور بڑے بڑے قبی افعال کروانے کا ذریعہ بن جاتی ہے آیات حسد کا جذبہ کہ حضرت یوسف علیہ اسلام اور ان کے بھائی ہم سے زیادہ محبوب ہے یہ وہ گندہ جذبہ ہے کہ جو نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے اور بڑے بڑے گناہ لازم کر دیتا ہے حسد نیکیوں کو ویسے جلا کے راہ کر دیتی ہے نیکیوں کو ویسے برباد اور تباہ کر دیتی ہے جیسے آگ لگڑی کو تباہ کر دیتی اور جلا کے راہ کر دیتی کہ کچھ بھی نہیں بچتا اور حسد بڑے بڑے گناہوں کا دروازہ میں حابیل اور قابیل کی ترمیان حسد ہوا اس کی بیوی خوبصورت اس کی قربانی قبول ابلیس نے حسد کیا تھا جہنم میں ڈالے جانے اور جنت سے نکالے جانے کا ذریعہ بن گیا تھا ابلیس کے حسد نے اس کو کانہ من کافرین بنا دیا تھا ابلیس کے حسد نے اس کو مضعوم مدہورہ بنا دیا تھا اللہ کی نافرمانی اور سجدے سے انکار کا عمل اس کے لئے سان کر دیا تھا نیکیاں ختم کر کے برباد کر دی تھے ارے یہ یہ ابلیس فرشتوں کا ہم نشین تھا اس کی ساری نیکیاں اس کے حسد نے برباد کر کے اس کے لئے اللہ کی نافرمانی کا گناہ لازم کر کے اس نبی کے بیٹے ہیں نبی کے پوتے ہیں نبی کے پڑ پوتے ہیں ارے کریموں کی لڑی ہے کریموں کی لڑی کے اندر مجتبہ خاندان کے اندر جب حسد آ گیا تھا برادر یوسف میں تو ساری نیکیوں کے دروازے بند ہو کے بھائی کے قتل جتنا بڑا کبیرہ گناہ سان ہو گیا تھا حسد کو اپنے دلوں میں پہچان دیجئے اگر حسد کی کوئی چنگاری ہے کسی سے کوئی جلسی ہے کسی سے کوئی حسد ہے تو اس ہفتے پھر اپنے دلوں کے اندر اس حسد کے جذبے کو کھنگال لیجئے گا اس کا اطراف کر کے اللہ سے استغفار کر کے اس لاح کی دعا کر کے اس حسد سے اپنے دل کو صاف کر لیجئے حسد روپ تھے کیا یہ طرف داری کا طریقہ یا یہ کچھ نائنصافی کا طریقہ ایک نبی کی سنت ہو سکتا تھا کیسا معاملہ تھا نبی نے تو اولادوں میں عدل اور انصاف کی تعلیم تھی اور کسی نبی کی سنت ایک دوسر سے فرق نہیں تو کیا یہ نائنصافی کا طریقہ نظر آرہا کیا معاملہ ہے اصل میں یہ معاملہ ایسے نہیں تھا یہ تو صرف ایک قلبی رجحان تھا یہ تو صرف ایک قلبی رجحان تھا ورنہ ظاہرتا اولادوں کی توجہ میں محبت میں وقت میں ان کے مال کے نانف کے خراجات میں کسی قسم کی نائنصافی کا طریقہ شریعت پسند نہیں کر یہ تو بالکل وہ ایک فطری سا میلان اور رجحان ہے آپ نے بس اوقات ہم آئے ہم خود محسوس کرتی تین چار پانچ اولادیں ہیں بس اوقات ان اولادوں میں سے ایک سوالے ہوتی ایک بچہ ایک بیٹی فرما بردار خدمت گزار زیادہ حلیم طبیعت زیادہ اخلاق والا ہوتا ماں کے دل میں نا نہ کرتے اس کی طرف ایک میلان اور جھکاو ہو جاتا ہے والاد زیادہ پیاری ہو جاتی اس کی طرف ایک جھکاو قلبی طور پر ہو جاتا ہے خزار نہ چانے کے باوجود وہ وہ ایک فیلنگ دل کی قیفیت اور اس دل کے معاملے پر کسی پر کوئی مکلف اور پوچ نہیں ہے لیکن یہ فطری رجحان ہے یہ بس اوقات یہ مائے اگر ہم اپنے دل کھنگا لیں گی تو آپ کو یہ معاملہ نظر آئے گا تو لہٰذا یہ وہ فطری طور پر ایک میلان اور رجحان تھا جو حضرت یعقوب علیہ السلام ظاہری نائنصافی اور حق تلفی کا معاملہ موجود نہیں اور یہ فطری میلان کیوں تھا آپ دونوں اولادوں کے درمیان فرق دیکھیں گے حضرت یوسف علیہ السلام اتنے موسن اتنے فرما بردار اتنے خلیم طبیعت اتنے درگزر کرنے والے اور دوسری اولادوں کا حال دیکھ لیجئے وہ حضرت یاکوب کا میلان اور رجحان کیوں ذرا ہلکا سا زادہ تھا کیونکہ دوسرے دوسرے جو برادران یوسف ہیں ان کا رویہ بڑا ناپسندیدہ اور ناشائستہ ہے ان کے رویہ دیکھئے برادران یوسف کی کچھ صفتیں دیکھئے کیا رویہ یہ ناپسندیدہ صفتیں ہم پورا جتھا ہے کیا رویہ ہے برادران یوسف کا ایک تکبر ایک گھومنڈ ایک تفاخر اکڑنا اترانا فخر جتانا کسی دوسرے کے مقابلے میں اور پھر ان کے ترجیحات کیسی ہیں یہ سمجھتے ہیں برادران یوسف یہ سمجھتے تھے کہ والد کی محبت کس کو زیادہ مل جاتی ہے جو شیئے زیادہ مالدار ہوتا ہے جو زیادہ طاقتور ہوتا ہے کیا والدین کسی ایسے اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا والدین کا رجحان یا والدین کا میلان یا والدین کی محبت اولاد کے مال اس کے ادھے اس کے اقتدار یا اس کی قوت یا اس کی طاقت کی بنیاد پر گواہ کرتی نہیں ماں باپ کو کونسی اولاد زیادہ محبوب ہوتی ہے ماں باپ کی آنکھوں کی تھندک کونسی اولاد ہوتی ہے وہ بیٹا جو کور کمانڈر ہے یا وہ بیٹا جو ماں کا فرما بردار اور خدمت گزار ہے والد کی آنکھوں کی تھندک کونسا بیٹا ہوتا جو بہت اچھی ملٹائی ناشنل میں لاکھوں کروڑوں کمار ہے یا وہ جو ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کر کے اس کے ساتھ اس نے صلوق سے پیش آ رہے اللہ کو بھی ایسی ہی اولاد پسند ہے اور والدین بھی ایسی ہی اولاد کو پسند کرتے ہیں تو لہذا ان کی والدین کی محبت اور والدین کی توجہ کی ترجیحات کا پیمانہ بھی فرق ہے یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم جتھا ہیں تو ہم محبت کے زیادہ لائک ہیں حالانکہ ایسا پیمانہ بھی غلط ہے کہنے لگے سچی بات ہے کہ ہمارے اببا جان تو بلکل بہک گئے ہیں اب اولاد کا حال دیکھ رہے اولاد کا حال کیسے غستاخ ہیں کیسے بد اخلاق ہیں کیسے بد زبان ہیں اپنے والد کو کیا کہہ رہے ہیں پوچھو کہتے ہیں نا بس اممہ کی تو متماری گئی ہے اب بلکل سٹھے آگیا آج کے زمانے میں یہ جملے موجود ہیں یہ برادران یوسف کیسے جملے ہیں والدین کے ساتھ بد اخلاقی بد زبانی غستاخی کرنا اب بہگ گیا اب کی متماری گئی اب بہگ گئی اب سٹھے آگئی یہ وہ جملے تو لہٰذا برادران یوسف کا طریقہ دیکھیں تکبر کرتے ہیں کسی کی توجہ اور محبت کا پیمانہ مال حکومت عوضہ اقتدار دنیاوی طاقت کو سمجھتے ہیں اور بد اخلاق ہیں نہ شائستہ ہیں غستاخ ہیں بد زبان ہیں نہ عزت کرنی جانتے ہیں نہ عزت لینی جانتے ہیں چلو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو کہیں پھینگ دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ تمہاری ہی طرف ہو جائے یہ ہے خسد اور یہ کروا دیتا ہے خسد یاد رکھئے کہ خسد ایک منفی جذبہ ہے خسد ایک منفی جذبہ ہے اور جب دل میں خسد کا منفی اور نیگٹیو جذبہ آتا ہے تو وہ پھر مصبت کاموں کی طرف نہیں منفی اور نیگٹیو کاموں ہی کی طرف لے جاتا ہے اب دیکھیں یہ براندران یوسف ہیں انہوں نے ایک 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 حقیقت کو پہجانا کہ ہمارے والد کی دوجہ بھائی کی طرف زیادہ ہے دل میں حسد آیا حسد نے ان کے اندر منفی سوچ اور منفی رویہ پیدا کی ورنہ یہ بھی تو ممکن تھا ایک مصبت سوچ میں تو ہو سکتی تھی وہ یہ سوچ تے کہ اببہ اببہ جان یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو محبت کرتے مصبت سوچ کیا تھی پوزیٹیو سوچ کیا تھی کہ اپنا وہ حسبہ کرتے کہ ہم کیا نہیں کرتے اور وہ کیا کرتا ہے تاکہ بہتری کی طرف چاہتے لیکن جب حسد دل میں آتا ہے تو پھر اصلاح نہیں ہوتی پھر منفی اور نیگٹیو جذبات نیکی سے روک کے گناہ کے دروازے کھولتے بجائے اس کے کہ پوزیٹیو سوچ کے اپنی اصلاح کرتے اپنے اخلاق کو سوارتے اپنے تکبر کو نکالتے اپنی فرما برداری بڑھاتے اور اپنے آپ کو یوسف علیہ السلام کے احسان کے رنگ میں رنگ کے باپ کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے نہیں نا لیکن حسد بڑے گناہ آسان کروائے گا یہ وہی طریقہ ہے کہ جب کسی سے حاصد ہوتا ہے اس کے لیول پر پہنچ نہیں سکتا کسی کی لیگ پولنگ کر کے کسی کا مزا قڑا کر کسی پر جادو ٹونے کہانت منتر کروا کے اس سے اس کی نعمتیں چھین کر اس کو محروم کر کہ خود اپنی جھولی میں وہ نعمتیں سمیٹ نے کا طریقہ یہ ہے حاصد وں تو پھر وہ کیا کہتا اللہ بڑا غفور رہی میں چلو آپ کر لو پھر بعد میں توبہ کر لینا تو یہ بھی بسا آج ہمارے معاشرے میں جو اتنے لوگ رشوت کھا رہے ہیں وہ رشوت کی قباحت کو کیا سمجھتے نہیں رشوت کی قباحت کو کیا پہچان نہیں شیطان نے ان کو کونسی لوری سنا دی شیطان ان کو یہی تو لوری سنا کوئی نہیں ابھی رشوت کھالو سارا معاشرہ کھال ہے کوئی نہیں اسی رشوت کے مال سے تم غریبوں کے لیے پانی پلانے کا کوئی بندوبست کر دینا کوئی مدرسہ بنا دینا کوئی مسجد کا احتمام کر دینا اور پھر کار گناہوں کے رستے پر چل کر توبہ کی بے وجہ کی امید دلوانا یہ بھی شیطان کا طریقہ ہے اس پر ان میں سے ایک بولا یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے اندھے کوئی میں ڈال دو کوئی آتا جاتا کافلہ اسے نکال لے گا ہوتا کیا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے اس کے وسیلے اسباب خودی بنال لیتا کبھی کافلوں کو پھیر دیتا کبھی ہواوں کو پھیر دیتا کبھی کسی کے دل کو پلٹا دیتا قتل کی سازش ہوئی قتل کا پلان بنا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ چننے ان کو برگزیدہ کرنے ان کو نبوت حکومت عوضہ اقتدار اسلام کے نفاظ کا اور اسلام کی اشارت کا ذریعہ بنانے کا ارادہ کیا تھا اور اس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے کیا تھے صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو فلسطین سے نکال کے مصر تک پہنچا کا حکومت دینا چاہتے تھے ہوتا کیا ہے جو انسان چاہتا ہے ہوتا کیا ہے جو بڑے بڑے جتھے چاہتے ہیں ہوتا وہ ہے جو جتھوں کا خالق مالک رازق چاہتا ہے اور جو وہ چاہتا ہے اس کے لیے وہ اپنے وسیلے اسباب خود ہی بنا لیتا ہے اتھر اتنے بڑے جتھے نے قتل کی سانزش بنائی یہ قتل کر کے نکالنا چاہتے تھے اللہ صرف نکالنا چاہتا تھا اللہ صرف یہاں سے نکال کے اب مصر تک پہنچانا چاہتا تھا اللہ نے وہ ہی کیا انہوں نے اپنی چال چلی چال کس کے چلتی قتل نہ کرو کوئے میں پھینک دو ہوتا وہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے جو رب چاہتا ہے اس کے لئے وہ وسیلے بنا دیتا ہے ان وسائل میں سے کبھی کبھی کسی کا دل پھیر دیتا ہے کیونکہ دل کیا ہے رحمان کی دونگلیوں کے درمیان ہے اللہ صرف عزت جس کی دو انگلیوں کے درمیان قتل کی سازش کرنے والوں کے دل اللہ نے ان کا دل پھیر کر ان کو قتل کے بجائے اندے کوئے میں پھینکنے کا طریقہ اختیار کر دیا یاد رکھئے گا جہاں تکلیف کے راستے آ رہے ہوتے ہیں جہاں تکلیف کا ذریعہ اللہ کی طرف سے بن رہا ہوتا ہے وہاں میرا رحمان رب کبھی اپنے بندے کو چھوڑتا نہیں وہ تکلیف کو کاٹنے کے ذریعے اس کے ساتھ ساتھ پرخم کرتا رہی یہ بات پلے سے بان دیجئے میرا رب رحمان میرا رب حکیم ہے جب وہ تکلیف دیتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اور خیر ہوتی ہے لیکن وہ خیر اور حکمت دینے والا حکیم رب بندے کو تنہا چھوڑتا نہیں ہے جب وہ تکلیف کا پیش خیمہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ تکلیف نکالنے کا صدباب وہ خود ہی فراہم کر دیتا ہے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالی نے اللہ اپنی پہچان اتا فرما اللہ اپنی محبت اتا فرما اللہ اس پہچان کو اپنی اولادوں اور اپنی ضریعت تک منتقل کرنے کی توفیق اتا فرما اللہ اتنی بہترین پہچان اتا فرما دینا اللہ اتنا شدید محبت اتا فرما دینا کہ اللہ ہم اٹھتے بیٹھتے تیرا ذکر کرنے والے بن جائیں اللہ چلتے پھرتے تیرا محبت سے تعرف کرنے والے بن جائیں اللہ اتا اتا فرما اللہ تیرا بحیثیت محسن تعرف کرنے والے بن اللہ تجھ سے ڈرانے والے تجھ سے خوف صدا کرنے والے نہیں تیری محبت دل میں ڈالنے والے بن جائیں تیری یاد لوگوں کے دلوں میں بسانے والے بن جائیں تیری پہچان سے لوگوں کو متعرف کرنے والے بن جائیں اللہ سبحانہ تعالی ایسی پہچان عطا فرما کہ زندگی کی مشکلات اور زندگی کی تکلیفیں سبر سے شکر سے تحمل سے اور توقع سے راضی وزار رہ کر گزارنے والے خوش قسمت بن جائیں اللہ پہچان عطا فرما دے کہ تُو حکیم ہے تاکہ ہر آنے والی تکلیف میں اللہ ہمیں سبر مل جائے ہمیں شکر مل جائے ہم راضی پر رہ کر تیری رضا پر چلنے والے خوش نصیب بن جائیں اللہ ہم سے راضی ہو جائیں اور ہمیں راضی کر دے ربنا سبھانا ربکا ربنا ساتی امی سفون و سلام على المرسلین والحمدللہ رب آلمین آمین سممم